بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہوئی ورد امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں ماریا ویلکم کرتی ہوں آپ کو مینہ کوکنگ چینل میں تو آج ہم بہت ہی مزے کی سبزی بنا رہے ہیں بہت ہی ہلدی اور بہت ہی مزے دار آج ہم سانجنوں کی سبزی بنا رہے ہیں بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی ہلدی ہوتی ہے خاص کر جوڑوں کے درد کے لئے تو یہ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں تو بتانا جاؤں گی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو یہ سردیوں کی سبزی ہے سردیوں میں بنای جاتی ہے تو گرمیوں میں یہ نہیں ملتی سانجنے کے پھول کی سبزی بنانے لگیں آج تو آئیے دیکھیں اس کو بنانے کے لئے ہمیں کن بین چیزوں کی ضرورت ہے سانجنوں لگے ہیں میں نے تقریباً آدھا کلو سانجنے کے پھول تھے ان کو اچھی طرح صاف کر کے میں نے نمک دال کے بوائل کر لیا تھا اور ان کا پانی چوڑ لیا تھا سوری وہ کلوپ میں بھول کی دکھانا مجھ سے کہیں گم ہو گیا وہ ملنی تھا تو اس کو نچوڑ لیا تھا اچھی طرح پانی یعنی کے نکال دیا تھا ایک پاؤ میں نے چکن لیا ہے ایک پاؤ مٹر کے دانے لیا ہے دو چمچ سرخ مرک لیا ہے ایک چمچ نمک لیا ہے ایک چمچ خشک دھنیا لیا ہے اور آدھا چمچ حلدی لیا ہے ڈیر کاپٹی آئیل کا لیا ہے اس میں آئیل تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے اس لیے تھوڑا سا زیادہ لیا ہے اور لسان ادرک اور سوزمیچ اور ٹوماتر کا پیس لیا ہے تو یہ سے بنانا شروع کرتے ہیں کرائی لے لیں گے ایک نیچے آگ جلا دیں گے اور اس میں آئیل ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح گرم ہونے دیں گے گرم ہونے کے بعد آپ سے ملتی ہوں آئیل ہمارا گرم ہو چکے اب ہم اس میں چکن ڈال کی اس کو کھڑا کھڑا سرائی کر لیں گے اس کے کلر چینڈ ہونے پر سرائی ہونے کے بعد آپ سے ملتی ہوں ملتی ہوں ہمارے کا کلر تین دور کیا یہ دیکھیں اب ہم اسے نکال لیں گے ایک پلیٹ میں ہم نے چکن نکال لیا سارا چندگی پیاز ڈال دیں گے جو میں بتانا بھول گئی تھی اور ان کو پرائی کر لیں گے ان کو اچھی طرح پرائی کر لیتے ہیں پیاز ماری براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں اس لسان ادھرک تیسٹیں حمل کر دیں گے اور اس کو بھولیں گے دو سے تین منٹ تاکہ کچھاپن ختم ہو جائے تو دو سے تین منٹ بعد ملتی ہو تین منٹ ہم نے بھول لیا تیسٹ اس کا اور اس کا کچھاپن ختم ہو گیا اب ہم اس میں یہ جو خوشک مسالے آئیے ڈالیں گے ناماک صرف میر چھل دیا اور خوشکیں دھونیا اور اس کو بھی اچھی طرح تین سے چار منٹر بھول لیں گے بھول لیں گے بھول لیں گے مسالہ ہمارا اچھی طرح بھون چکے دیکھیں اب ہم اس میں یہ جو مطر ہیں یہ ڈال دیں گے اور ان کو تھوڑی گھر بھونیں گے تاکہ یہ اچھی طرح گل دیں مطر ہمارے ڈال چکے ہیں اب ہم اس میں یہ گوشت جو فرائی کیا تھا اور یہ سونجنا یہ سارا ڈال کے ان کو تقریبا دس منٹ اچھی طرح پکنے دیں گے بھولیں گے اس میں پانی کا استعمال بلکل نہیں کرنا آپ نے تو بہت مزے کا بنتا ہے دس منٹ بعد آپ سے ملتے ہوں دس منٹ ہم نے اس کو اچھی طرح بھول لیا ہے سونج کا سالن بلکل تیار ہے آپ اس میں دہی ضرور شامل کی جگہ میرے پاس نہیں تھی جب مسالہ بھونتے ہیں اس میں دہی بھی شامل کی جگہ میرے پاس نہیں تھی اس نے میں نے نہیں کی تو آپ ضرور شامل کی جگہ اس سے ٹیسٹ اور زیادہ اچھا بنتا ہے تو آپ اسے ہم ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اب اس پر تھوڑا سا ڈھنیا ڈال دیں گے بہت ہی مزے کا بنتا ہے ضرور ٹرائے کی جگہ اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائے گا کہ کیسا بنتا ہے ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے گا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا فیملی اور فرنڈ کے ساتھ اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا زیادہ چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی